بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاہلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم کتاب ہے العربیت بین یدیک Arabic in your hands یہ ہے کتاب الطالب اول اور اس کتاب کے جو پہلے دو یونٹس تھے وہ ہم نے مکمل کیے ہیں جو پہلا یونٹس تھا وہ تھا یعنی اس میں ہم نے انٹروڈکشن اور سلام کرنے کا طریقہ سیکھا تھا اور جو دوسرا تھا وہ تھا تو فیملی میں جتنے میں انبورس ہوتے ہیں کس کو کیا بولتے ہیں فادر کو کیا بولتے ہیں مادر کو کیا بولتے ہیں وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تراکیب سیکھے ہیں کہ بیسک جو سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں وہ کس انداز سے بنایا جاتی ہے اور پھر ان کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے آج ہے ہمارا الوحدت ثالثت یعنی the third unit unit number three اور یہ ہے السیکانو السیکانو سیکانا یا سکونوں کہتے ہیں to live کہیں پہ سکونت اختیار کر لینا کہیں پہ رہ لینا تو ایک ہوتا ہے حرکت حرکت بولتے ہیں کس کو چلت فرد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کو بولتے ہیں حرکت اور اس کے بارے کس ہے سکونت کسی جگہ پہ رک جانا اسی طرح ہم کہتے ہیں کوئی حرف متحرک ہے اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو ساکن کا مطلب ہے ایک جگہ رک جانا اس میں جو ہے حرکت آو چونکہ یہ جو ہم حرکات اور ساکنات پڑتے ہیں یا حرکات کے باب میں پڑتے ہیں تو اس میں جو ہے حرکت کہتے ہیں جب ہم نے موہ کو ہلانا ہوتا ہے آواز نکالنے کے لئے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی آگے عام طور پر جب ہم زبر پڑتے ہیں جیسے با تو ہمارا موہ اوپر کی طرف جاتا ہے بی پڑتے ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے بو پڑتے ہیں تو موہ تھوڑا آگے کی اور آجاتا ہے لیکن جب ہم سکون اس پہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارا موہ رک جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اب اب تو یہ رک جاتا ہے سکون اختیار کر لیتا ہے تو عالی کل حال اسی حرف ہے یہ جو ورڈ ہے یہ جو لفظ ہے اس کی مناسبت اسی کے ساتھ ہے رکنا تو ہماری ایک ریزیڈنس جو ہوتی ہیں جہاں پہ ہم رکتے ہیں دن میں ہم چلت فرد کرتے ہیں ادھر ادھر لیکن ہمارا جو ٹھکانہ ہوتا ہے رکنے کا وہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم اس سیکانو بولتے ہیں دن ریزیڈنس جہاں پہ ہم رکتے ہوں گے تو یہ یہاں پہ گر دکھایا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سکونت اختیار کرتے ہیں کسی نے کسی گر میں تو عالی کل حال ہم اس لیسن میں دیکھیں گے کچھ نئے ورڈز آ جائیں گی کچھ نئی تراکیب آ جائیں گی تو درست سٹارٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے لکای الواحدہ الثالسہ یونٹ 3 السیکنو دا ریزیڈنس الدرسو اتا سیاع عشارہ لسن نمبر 19 العرضو دا پریزنٹیشن الحوارو الاول دا فرسٹ کانورزیشن یعنی یہ اس لیسن کی پہلی کانورزیشن ہے پھر لکای انزور دیکھو وستمع اور گور سے سنو وعائد اور ریپیٹ کرو احمد اور حسان یہ دول بندے ہیں جو بغفتگو کر رہے ہیں احمد السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو حسن وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو احمد این تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں حسان اسکنو فی حی المطار میں رہتا ہوں حی بولتے ہیں کالنی کو المطار کہتے ہیں ائرپورٹ کو اسکنو فی حی المطار میں ائرپورٹ کالنی میں رہتا ہوں وعائین تسکنو انت اور آپ کہاں رہتے ہیں اسکنو فی حی الجامعات میں رہتا ہوں ینورسٹی کالنی میں حل تسکنو فی بیتن کیا آپ ایک گھر میں رہتے ہیں نعم ہاں اسکنو فی بیتن میں گھر میں رہتا ہوں وحل تسکنو فی بیتن اور کیا آپ ایک گھر میں رہتے ہیں لا نہیں اسکنو فی شقط میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں احمد آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے فائو لکھا ہے تو یہ کیا ہوگا فائو کو کیا بولتے ہیں عربی میں خمسا خمسا خمسون تو یہ بولیں گا خمسا اور آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے یہاں پہ ناو لکھا ہے ناو کو کیا بولتے ہیں ستہ ستہ بولتے ہیں کی تسہ بولتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو لیسن ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے سیکھنی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نئے ویڈس کیا ہے اس میں ایک ہے ساکانا یا سکونو کا مطلب ہے رہنا تا سکونو کا مطلب ہے آپ رہتے ہو اسکونو کا مطلب ہے میں رہتا ہوں ہائی بولتے ہیں کالنی کو ہائی ہائی الماتار ائرپورٹ کالنی ہائی الجامعہ یونیورسٹی کالنی اینا مینز ویر کہاں بائیت بولتے ہیں گھر کو ہاؤس اور اسی طرح شاکہ تن بولتے ہیں فلیٹ کو شاکہ تن شاکہ تن مینز فلیٹ تو اسی طرح رقمو شاکہ فلیٹ نمبر رقمو بائیت ہاؤس نمبر تو یہ اس میں کچھ نئے ورڈس تھے اب اس میں تراکیب جو ہیں وہ سیکھنے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں الگ الگ ترکیب پہ جو ہیں الگ الگ لیسنز انہوں نے دیئے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہے مزید ہم پریکٹیز بھی کریں گے لیکن پھر بھی جو ہے ایک بار آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا تراکیب ہیں لکھا ہے اینا تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی بندے کو پوچھنا ہے کسی بھی لڑکے کو پوچھنا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو تو آپ یہی والی ترکیب استعمال کرو گے آپ کہاں رہتے ہیں اس کی پریکٹیز آپ کریں گے اور اس کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ پھر جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہوگا اس وقت آپ اچھے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ استعمال کریں گے واپس میں رہتا ہوں بھی میں پھر جو جگہ ہوگی وہ آپ بولیں گے مثال اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں بولوں گا اگر کوئی دور سے بندہ ہو مثال کہیں کسی اور ڈسٹک کا ہو تو اگر وہ مجھے پوچھے تو میں کہوں گا اسی طرح باہر کوئی کسی سٹیٹ میں مجھے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کوئی اگر کسی اور ملک میں ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے میں ہندستان میں رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کہاں رہتے ہیں اور جواب میں آپ کیا کہیں گے پھر جو جاگہ ہوگی وہ آپ بتائیں گے تو اگر آپ اس طرح بھی بولنا چاہیں گے مثل میں نے کہا یہاں پہ ہم کالنی ورڈ جو ہیں انگلیش میں استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہم عربی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں عمر کالنی میں رہتا ہوں یا اگر آپ اس کو بطور عالم ہی استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے دونوں چیزیں صحیح ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کیا آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے ہمارا وہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے اور جو شقہ ہے فلیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہوتلز میں عام طور پر تو ان میں جو ہے کوئی بھی جو ہے ایک شقہ ایک فلیٹ کرائے پہ لے کے رہتے ہیں تو اس لئے انہوں نے جو ہیں یہ قویسٹنز پوچھیں اور پھر فلیٹ نمبر پوچھنے کے لئے ہم کیا بولتے ہیں ما رکھ مو شقہ تک اسی طرح اگر آپ نے پوچھنا ہے کسی بندے سے what is your house number تو آپ بولتے ہیں ما رکھ مو بائی تک اسی طرح اگر آپ نے اسے پوچھنا ہے موبائل نمبر کیا ہے آپ کا تو آپ بولیں گے ما رکھ مو جوالک اسی طرح آپ نے پوچھنا ہے what is your room number تو آپ کہیں گے ما رکھ مو گرفتک ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں یا اسی طرح جو باقی جو نمبر ہم پوچھتے ہیں تو وہ اسی پیٹرنم پہ ہم نے پوچھنے ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ ہیں کچھ اور چیزیں جو اس لیسن میں آئی ہیں مثال یہاں پہ لکھا ہے بائی تن اور یہاں پہ گھر بنایا ہوا ہے شاک قاتون یہاں پہ فلیٹ ہے یہ ایک فلیٹ یہ ہے اور یہ دوسرا ہے یہاں پہ تو اس کو سمجھانے کے لئے انہوں نے یہاں پہ یہ پکچر دی ہیں رقم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایرو بھی یہاں پہ بنا کے رکھا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کون سا رقم لکھا ہوا ہے کوئی پڑ پائے گا اس کو یہاں پہ ہر ایک جو ہے روم میں خاص طور پر جو بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں ہوتلز ہوتے ہیں یا ہوسٹلز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ روم نمبر اپنا ہوتا ہے تو یہ ہے رقم ہائی مینس کالنی یہس کونو مینس ہی لیوز تس کونو مینس یو لیو اس کونو مینس آئی لیو یس کونو مینس ہی لیوز اور تس کونو ایک اور آتا ہے جو فیمیل کے لیے آتا ہے شی لیوز اور لا مینس نو اس لا پہ یہاں پہ جو انگلی دکھائی گئی ہے اس پہ آپ تھوڑا گوھر کریں گے تو آپ کو یہ جیسے دکھ رہی ہوگی کہ یہ خل رہی ہے اور یہ نہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لا مینس نو اس کے بارے کس کے آتا ہے اگر ہم نے یس بولنا ہوگا لا مینس نو جب ہم نے یہ نعام سکھایا بچوں کو یہاں پہ انہوں نے بولا کہ عربی والوں نے الٹا پلٹا کیا ہے انہوں نے نعام مینس نا ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نعام کو یس رکھا ہے اور لا کو نو رکھا ہے علاقہ لیال المطار مینس ائرپورٹ الجامعہ مینس ینورسٹی الجامعہ مینس ینورسٹی یہاں پہ کچھ لوگوں نے گڑھ بڑھ کر رکھی ہیں کہ وہ جو مسجدیں بناتے ہیں جہاں پہ جمع نماز ادا کی جاتی ہیں وہ اس کے لیے یہ ورد استعمال کرتے ہیں جامعہ جامعہ مازد جبکہ وہ اس طرح نہیں بلکہ جامعہ جو ہے جامعہ جیم الیف مین اور آئین ہیں گولتا کے بغیر المسجد الجامعہ چیک ہے تو جن لوگوں نے یہ ہے گڑھ بڑھ کر رکھی ہیں وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ کیا استعمال کرنا ہوگا ان کو اگر ہم عربی میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے المسجد الجامعہ المسجد الجامعہ اس طرح سے گولتا نہیں آئے گا مسجد کے لئے ٹھیک ہے یا اگر اردو میں لکھیں گے تو جامعہ مسجد اس طرح سے آئے گا نہ کی یہ جو ہیں ینورسٹی والا آپ دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں میں ہیں انہوں نے الجامعہ اس طرح سے لکھ کر رکھا ہے ینورسٹی کے میننگ میں آتا ہے وہ اس چیز کا آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہوگا اس کے بعد ہے تدریب سل بین الکیلمہ و سورہ المناسب ورڈ اور مناسب پکچر کو جوڑنا ہے سل کا مطلب ہے جوڑو تو یہاں پر دو پکچرز دی ہوئے ہیں اور دو ورڈز دی ہوئے ہیں تو یہ ہے بائیتن اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے ہائی منس کالنی اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اسی طرح راقم یہاں پر چونکہ راقم کی پکچر ہونی چاہیے تھی یہاں پر تھوڑا یہ چھوٹا دیکھ رہا ہے شاکتن یہ فلیٹ اسی طرح یہاں پر پکچر ہے المطار اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اللہ کو اس کے ساتھ جوڑیں گے یس کونو ہی لیوز الجامعہ ینورسٹی کے ساتھ جوڑیں گے اس کے بعد جو ہیوار ہیں یہ آپ لوگ پڑھیں گے سائلنٹ ریڈنگ کریں گے یہ ہے الحوار الثانی دے سیکنڈ کانورزیشن انظر دیکھو وستمع گور سے سنو وعید اور ریپیٹ کرو المستعجیرو مینز جو اجرت پہ لینے والا ہوگا جو کوئی روم یا کوئی فلیٹ اور کرایے پہ لینے والا ہوگا اجرہ بولتے ہیں رینٹ کو یا اکتراؤن بھی بولتے ہیں کس کو رینٹ پہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو المعجیر معجیر بولتے ہیں جو اجرت پہ دینے والا ہوگا رینٹ پہ دینے والا ہوگا وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامت دی ہو المستعجیرو رینٹ پہ لینے والا کہتا ہے اریدو شق پتن من فضلک من فضلک برائے مہربانی پلیز اریدو میں چاہتا ہوں شق پتن ایک فلیٹ من فضلک برائے مہربانی لدینا شق پتن جمیلتن لدینا کا مطلب ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں شق پتن ایک فلیٹ جمیلتن خوبصورت ہمارے پاس ایک خوبصورت فلیٹ ہے المستعجیرو کم غرفتن فی شق پتی فلیٹ میں کتنے رومز ہیں کم غرفتن گرفتن منز روم کم غرفتن کتنے روم ہیں فی شق پتی فلیٹ میں فی شق پتی خمسو غرفن فی شق پتی فلیٹ میں ہیں خمسو غرفن پانچ کمرے گرفتن کی جمعہ ہیں غرف المستعجیرو فی ای دورن اشکتو فی ای کون سے دورن منزل سٹوری اشکتو فلیٹ کون سے منزل پہ یہ فلیٹ اویلیبل ہے کون سے منزل پہ فلیٹ ہیں اشکتو فی دور الخامس فلیٹ پانچویں منزل پہ ہیں پانچویں فیفت فلور پانچویں منزل پہ ہے المستعجیرو اریدو میں چاہتا ہوں مشاہدہ تشکتی میں فلیٹ دیکھنا چاہتا ہوں شاہدہ یو شاہدو مشاہدہ دیکھنا مشاہدہ کرنا اریدو مشاہدہ تشکتی میں فلیٹ دیکھنا چاہتا ہوں تفضل آئیے ادخل داخل ہو جائیے حازاباب شکتی یہ فلیٹ کا دروازہ ہے حازاباب شکتی یہ فلیٹ کا دروازہ ہے المستعجیرو ہیزہی شکت جمیلت یہ خوبصورت فلیٹ ہے اس طرح کر کے اس حیوار میں آپ دیکھیں گے جو چیزیں نئی آئی ہیں ان کی طرف آپ گوھر کریں گے ایک ہے اراد یریدو اریدو اریدو میں ارادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں اراد یریدو یہ ارادہ فعل ماضی ہیں یریدو اس کا مظاہرہ بنتا ہے یریدو مطلب وہ چاہتا ہے اریدو میں چاہتا ہوں اسی طرح من فضلک برائی مہربانی پلیز لدینا وی ہیو لدینا اندنا یہ دونوں سیم ہیں تقریباً تقریباً تھوڑی سی فارق ہیں وہ انشاءاللہ ورمان ہم آگے سیکھیں گے شکت جمیلت خوبصورت فلیٹ کم غرفتن کتنے کمرے کم کے ذریعے ہم پوچھتے ہیں عدد کے بارے میں کم قلمن کتنے کلم کم کتابن کتنی کتابیں جیسے ہم کسی کو پوچھیں گے کم کتابن اندک آپ کے پاس کتنی کتابیں کم قلمن اندک آپ کے پاس کتنے قلم ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح غرفتن من ضروم غرف من ضروم اس کا پلورل ہے دور دورن بولتے ہیں فلور کو منزل کو تو انہوں نے لکھا اددور الخامس ففت فلور اددور الارضی گراؤن فلور اددور الاول فرسٹ فلور اددور الثانی سیکنڈ اددور السالس تھرڈ فلور اددور رابع فورت اددور الخامس ففت فلور شاہدہ یشاہدو مشاہدہ دیکھنا تفضل تفضل کی میننگ بہت ساری آتی ہے ایکارڈن ڈو سیچویشن اس کی میننگ نکلتی ہے او دخل داخل ہو جاؤ دخلا یا دخلو داخل ہونا او دخل داخل ہو جاؤ تو یہ تھا اس کا ٹیکسٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دورن لکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک منزل دو منزل تیسری منزل چوتھی پانچوی اسی طرح سے جمیلت خوبصورت غرف منظروم تفضل آئیے مشاہدہ دیکھنا اریدو میں چاہتا ہوں اددور الخامس دففت فلور یا دخلو وہ داخل ہو رہا ہے باب دروازہ اس کے بعد تدریب ایکزرسائز ہیں سل بین الکلمہ وصورہ المناسبہ ورڈ اور مناسب پکچر کو جوڑنا ہے اریدو میں چاہتا ہوں گرفن رومز جمیلن خوبصورت تفضل آئیے اسی طرح دورن مشاہدہ دیکھنا ایکی اس کے بعد الحوار السالس ہیں انشاءاللہ یہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے ہم تو آج اسی پہ اکتفا کریں گے وَسَّلَىٰلَّهُ وَسَّلَىٰهُ وَأَسْحَابِهِ اجمعین